اسلام علیکم ویلکم ٹو بی آئی ٹی مینٹور آج ہم ٹائپ ٹول پارٹ ٹو کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے میں آپ کو ٹائپ ٹول کا بتا دوں کہ ٹائپ ٹول میں کیا تھا ٹائپ ٹول میں سمپل ہم یہ کرتے تھے کہ کوئی بھی ٹیکس اگر ہم نے ٹائپ کرنا ہے تو جس ٹائپ ٹول لے کے ہم یہاں پر کلک کرتے تھے تو یہ ایک ڈمی ٹیکس ہمارے پاس لکھا ہوا آ جاتا تھا اور اس کے بعد آپ چاہیں تو اسے اریز کر کے اپنا کوئی بھی نام پلک لیا کرتے تھے تو آج میں اسی ٹائپ ٹول کے کچھ مزید آپ کو فنکشنز تھوڑے سے سکھاؤں گا تو سب سے پہلے ٹائپ ٹول اگین ہم لے لیتے ہیں اس کے اندر اگر کلک کر کے رکھیں تو یہ آپ کو مزید اس کے پینل اوپن ہو جاتا ہے اور اس کے کچھ اور مزید ٹول بھی آپ کے سامنے آ جاتے ہیں ٹائپ ٹول لیں اور اگر یہ پچھلے لیکچر میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا جسٹ اسے ڈریکٹ کر کے یہاں پر چھوڑ دیں تو ایک ڈمی ٹیکس پورا اگر میں اس کا ایک کارٹ بورڈ چھوٹا کر کے آپ کو دکھاؤں تو یہ ایک ڈمی ٹیکس پورا آپ کے پاس فیل کر کے یہ دے دے گا اسی کو اگر آپ کاپی کر لیں اور یہاں پر یا کہیں پر بھی آپ اسے پیسٹ کر لیں اور اس کے بعد اگین میں آپ کو زوم آؤٹ کر کے دکھاؤں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت ہی چھوٹا سا ریڈ باکس آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے اگر سکرین میں زوم کر کے آپ کو دکھاؤں تو یہ ایک بات آپ کو نظر آ رہی ہے سوری جی یہاں پر اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ ایک انڈیکیٹر ٹائپ کا کچھ آپ کو ایک ریڈ باکس بنا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں پر غور سے یہ بات اس کا مطلب یہ ہے کہ اس باکس کے اندر اور بھی ٹیکسٹ موجود ہے یہ دوبارہ اسے اگر میں سلیک کر دوں تو یہاں پر آپ کلیر آپ کو یہ ایک ریڈ باکس نظر آ رہا ہے تو اس کا اور بھی ٹیکس موجود ہے اور اسے اگر آپ چاہیں تو ایک الگ کولم میں یہاں پر باقی ٹیکس اس کا لکھ سکتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سمپل اس باکس کے اوپر کلک کریں اور اس کے بعد اگر آپ غور سے دیکھیں تو کرسر کے ساتھ ایک چھوٹا سا انڈیکیٹر شو ہو رہا ہے کہ یہاں پر اگر آپ کوئی بھی اپنا باکس بناتے ہیں یا کوئی بھی شیپ آپ بناتے ہیں تو باقی کا ٹیکس اس میں آ جائے گا میں مزید اسی کو ایک اور کالم میں ٹائپ کر دیتا ہوں یا کلک کر دیتا ہوں تو یہ باقی کا جو بھی ٹیکس تھا وہ اس میں اب موجود ہے اور یہاں سے اگر پہلے والے میں سے میں ڈبل کلک کر کے کچھ ڈلیٹ کرتا ہوں تو یہ آپ غور سے دیکھیں میں ایک اور پیراگراف یہاں پر ڈلیٹ کر رہا ہوں تو یہ ٹیکس تھوڑا اوپر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر یہی پر میں کچھ پیسٹ کرنا شروع کر دیتا ہوں یہ ٹیکس پھر اس کے آگے پورا ہونا سٹارٹ ہو جائے گا یعنی کہ پہلے ہم ہمارے جو کالم میں اس میں سے اگر ہم کچھ ڈلیٹ کرتے ہیں یا ایڈ کرتے ہیں تو دوسرے کالم میں جو ٹیکس ہے وہ آٹومیٹکلی ہی کم زیادہ ہوتا رہے گا اس چھوٹے سے باکس کا یہی ایک چھوٹا سا کام ہے ایریا ٹائپ ٹول بیسیکلی کیا کام کرتا ہے وہ میں آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں سپوز میں نے یہاں پر ایک سٹار بنا لیا ہے اور ایریا ٹائپ ٹول لے کر میں اس کے بعد پر اگر کلک کرتا ہوں تو یہ اسی ایریا کے اندر رہتے ہوئے ہی ہمیں ٹیکس پروائیڈ کر دے گا آپ چاہیں تو یہاں سے اس کی الائنمنٹ بھی سیٹ کر سکتے ہیں ایریا ٹائپ ٹول کا فیلال اتنا ہی کام ہے اور اس کے بعد اس کے بعد آپ کو میں مزید ٹول چلدی سے سمجھانا چاہوں گا اس کے بعد اگر آپ غور سے دیکھیں تو ٹائپ آن آپ پاتھ ٹول میں آپ کو سکرین زوم کر کے دکھا دوں تو یہ ٹائپ آن پاتھ ٹول یہ بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کا ٹول ہے اور میرا فیوریٹ ہے ہم سپوز اگر آپ پین ٹول کی مدد سے کوئی بھی شیپ بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد سوری میرا گلہ بھی خراب ہے تھوڑا تو ٹائپ آن آپ آٹ ٹول کی مدد سے اگر آپ یہاں پر کلک کرتے ہیں تو اس کے اوپر اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ ڈمی ٹیکس آپ کو اگین لکھا ہوا نظر آ رہا ہے سوری سے میں ٹول زیڈ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اور یہاں پر اگر آپ غور سے دیکھیں جیسے ہی میں نے اس کو کلک کیا ہے تو یہاں پر کچھ انڈیکیٹر آپ کے سامنے آ رہے ہیں یہ ایک پوائنٹ یہ اس کا شور ہے سینٹر میں ایک یہ لاسٹ پر اور ایک یہ سٹارٹ پر شور ہو رہا ہے اگر اسے ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول کی مدد سے آپ تھوڑا سا براڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ ایزی لی کر سکتے ہیں اور اس ٹول کی مدد سے آپ اسے سینٹر میں بھی رکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں اسی کے اوپر اپنے چینل کا نام لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پر اسے تھوڑا سا اس کے قریب لے آتا ہوں اور سینٹر والی جو لائن ہے اسے پکڑ کر میں اوپر یا نیچے کہیں پر بھی اپنا ٹیکسٹ اپنی مدد سے رکھ سکتا ہوں اور یہاں پر بھی میں تھوڑا سا اسے گائب دے دیتا ہوں اور یہاں پر کلک کر کے میں اسے پیرا گراف کی مدد سے سینٹر آلائن کر دیتا ہوں تو اب میں جہاں مرضی چاہوں اسے اڈجیسٹ کر سکتا ہوں اس لائن کی مدد سے یہ جو دو پوائنٹ ہیں یہ کیا چیز ہیں یہ دیکھیں اس کے ساتھ اگر چھوٹا سا آپ کو ایرو نظر آ رہا ہے تو یہ اس کا اینڈ پوائنٹ ہے اور یہ اس کا سٹارٹ پوائنٹ ہے کہ ٹیکسٹ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے بعد ایک اور چیز میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا ورٹیکل ٹائپ ٹول کیا ہوتا ہے ورٹیکل ٹائپ ٹول میں سمپل یہ آپ کو ٹیکس ورٹیکل ہی ٹائپ کر کے دے دیتا ہے اگر آپ ورٹیکل کوئی چیز ٹائپ کرنا چاہتے ہیں تو جسٹ ورٹیکل ٹائپ ٹول لے لیں ورٹیکل ایریا ٹائپ ٹول میں وہی کچھ ہوتا ہے سپوز یہ میں نے سٹار بنا لیا اور ورٹیکل ایریا ٹائپ ٹو لے لیا اور اس کی پاتھ پر اگر میں نے کلک کیا تو یہ ورٹیکل ہی ہمیں وہ چیز پروائیڈ کر دے گا جو بھی آپ اس میں لکھنا چاہتے ہیں بہت ہی چھوٹے چھوٹے ٹول ہیں بہت ہی کم جگہ پر یہ استعمال ہوتے ہیں اس لئے میں تھوڑا جلدی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اور ورٹیکل ٹائپ ہونا پاتھ تو یہ اگین میں ایک سرکل بنا لیتا ہوں اور اس کو ورٹیکل ٹائپ ہونا پاتھ اگر میں کروں تو یہ پاتھ پر ہی ٹیکس شو ہوگا لیکن ورٹیکل شیپ میں آپ کو شو ہو رہا ہے اگر یہ ورٹیکل نہ ہوتا تو جسٹ ایک سمپل سٹریٹ جو جیسے ہم ٹیکس لکھتے ہیں ویسے ہی شو ہو جاتا ہے اور آج ہم ضرور کچھ بنائیں گے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سی چیز امید ہے آپ کو اچھی لگے گی مزہ بھی آئے گا سیکھنے میں تو سب سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ میں ایک ٹول لے لیتا ہوں جسٹ ہم سرکل ایک ڈرا کر لیتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ پچھلے لیکچرز بھی اس میں تھوڑے تھوڑے ہم ریپیٹ کرتے رہیں گے کہ پچھلے لیکچرز میں ہم کون کون سے ٹول سکھتے رہیں وہ بھی اس میں ہم یوز کریں گے تو اس کا میں نے ایک سرکل ڈرا کر لیا اس کا میں کلر تھوڑا یہاں سے چینڈ کر رہا ہوں اور مجھے اس کا کلر تھوڑا سا ڈارک چاہیے اس شیئر تو اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے اندر ہی میں ایک اور سرکل ڈرا کر دیتا ہوں تو اس کے بالکل یہاں سنٹر میں آ کر میں ایک اور سرکل ڈرا کر دیتا ہوں یہ میں نے کپی کر لیا تو میں اس کے سنٹر میں آ کر ہی ڈرا کرنا چاہ رہا ہوں کچھ تو یہ اس کے سنٹر میں میں نے ایک اور سرکل جو ہے وہ ڈرا کر لیا اور اس کی آوٹ لائن جو ہے وہ اس کا کلر میں کر رہا ہوں وائٹ بس آپ نے وہ اور سے دیکھتے رہنا ہے کہ ہم کرتے گئے اور اس کی آوٹ لائن جو ہے اس کے اوپر ہم نے اب ٹیکس ٹائپ کرنا ہے آوٹ لائن وائٹ میں نے اس لیے کیا تاکہ آپ کو تھوڑی نظر آتی رہے اور یہاں پر میں ٹائپ آنا پاٹ ٹو لے رہا ہوں یا میں ایک کام کرتا ہوں کہ اس کو اٹھا کر ابھی میں سائٹ پر رکھ لیتا ہوں اور یہاں پر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ میں کرنا کیا چاہ رہا ہوں تو ٹائپ آنا پاٹ ٹو لے لیتے ہیں اور اس پر جیسے ہی میں نے کلک کیا تو یہ ایک مکمل ڈمی ٹیکسٹ آپ کے پاس آگے میں چاہ رہا ہوں کہ میں ایک اپنا چینل کا جو نام ہے میرا میں وہ لکھ لوں اور اس کے بعد میں نے ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول کی مدد سے میں اس کے یہ پوائنٹ جو ہیں وہ سیٹ کر دیتا ہوں ورنہ یہ بہت ہی عجیب قسم کی حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے ٹیکسٹ اگر آپ سرکل میں اسے یوز کرتے ہیں تو یہاں سے آپ اسے سنٹرائز کر لیں اور یہاں پر جا کر آپ اس کا ٹیکسٹ بھی چینج کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی اسے ٹیکسٹ دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں اور یہاں سے اس کی ٹیکنس وغیرہ آپ بڑھا سکتے ہیں اور یہاں سے اس کا سائز بھی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں جیسے ہی میں نے سائز زیادہ کیا ہے تو یہاں پر اس نے ٹیکسٹ ہمارا چھپا کے رکھ دیا اور اس کو میں بالکل وائٹ کلر کا شیڈ دے رہا ہوں اور اسے میں دوبارہ میں لاکر اپنے اسی سرکل کے اوپر اڈجیسٹ کر دیتا ہوں بالکل یہ ہمارا اسی سنٹر میں آ گیا اب میں چاہ رہا ہوں کہ اسی کے اوپر ایک اور چھوٹا سا ٹیکسٹ ٹائپ کر لیتے ہیں اور یہ میں چاہ رہا ہوں کہ بلکہ ایک اور سرکل ہی بنا لیتے ہیں پہلے یہاں پر اور اسے بھی میں اس کی آوٹ لائن رکھ لیتا ہوں اور اس کا جو فیل ہے وہ میں آف کر دیتا ہوں اور ایریہ ٹائپ ٹول کی مدد سے اس کے اوپر میں لیگ دیتا ہوں مطلب اسٹیبلشٹ سپیس ڈیش ٹو تھاوزنڈ ٹوئنٹی ون اور اس کو بھی میں وہی کیمبریا سٹائل میں لکھ دیتا ہوں اور یہاں سے اسے اگین بولٹ کر کے سائز وہی رکھ لیتا ہوں اس کا اور اس کو بھی میں زوم کر کے اس کو میں اندر کی جانب یعنی کے رکھ لیتا ہوں یہاں پر اندر کی جانب میں نے کیوں رکھا ہے اسے میں اب ہی آپ کو سب کلیر کرتا ہوں بہت ہی انٹرسٹنگ سی چیز ہے اور اس کا کلر بھی میں یہاں سے جا کے وائٹ سلیک کر لیتا ہوں اب ہم نے ایک ٹول اور پڑھا تھا جس میں ہم پیراگراف سپیسنگ کے بارے میں سیکھ رہے تھے تو اس میں ہم جا کے یہ دیکھیں گے کہ یہ فرس سرکل پر میں نے بی آئی ٹی منٹر لکھا ہوا ہے اور اگر میں کنٹرول ٹی کرتا ہوں تو یہ میرے پاس ایک پیراگراف سیٹنگ کے لیے ایک ٹیبل یا آپ پاکس کہلے یہ اپیر ہو جاتا ہے اور بی آئی ٹی منٹر کو سلیک کرنے کے لیے میں یہاں پر اس کے پوائنٹ تھوڑے سے انکریز کر رہا ہوں تاکہ یہاں پر یہ تھوڑا سا اوپر ہو جائے اور یہاں پر اسے سلیک کر کے میں اس کے پوائنٹ تھوڑے کم کر رہا ہوں تاکہ یہ بھی تھوڑا سا باہر کی جانب آ جائے اور ان کا سائز بھی میں بڑھا دیتا ہوں تھرٹی سکس یا تھرٹی کر لیتے ہیں ان کا سائز اور اسے بلکل ہم یہاں پر سینٹر میں رکھ لیتے ہیں یا اس کا سائز تھوڑا سا اور کم کر لیتے ہیں ہم ٹوائی ایٹ اور اس کا سائز بھی بڑھا کے ہم ٹوائی ایٹ رکھ لیتے ہیں اور اسے بھی میں یہاں سے تھوڑا سا اوپن کر کے اسے بھی میں سینٹر میں رکھ لیتا ہوں اور اسے بھی میں یہاں پر سینٹر میں اڈجیسٹ کر لیتا ہوں اور اب اس کے اندر میں ایک اور سرکل بنانے جا رہا ہوں بلکل اس کے سینٹر میں تاکہ میں ایک اور چھوٹی سی چیز آپ کو بنا کے دکھا دوں بلکل اس کے سینٹر میں اور یہاں پر اس کا جو ہے فل میں نے آف کر دیا اور یہاں پر سٹوک اس کا میں تھوڑا سا بولڈ کر رہا ہوں یہ کافی بولڈ ہو گیا تو ای ٹنک اتنا کافی ہے تو یہاں پر اگر آپ گھر سے دیکھیں تو یہ مجھے مزید میں چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا اور نیچے آ جائے اتنا سا اب ان کی سائیڈز پر میں سٹارز دینا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ بلکل مجھے سائیڈز جو ہیں اس کی بہت ہی خالی خالی سی لگ رہی ہیں تو یہاں پر میں چاہ رہا ہوں کہ ہم سٹار بنا لیں اور اس کو میں پگڑ کے تھوڑا سا یہاں پر اڈریس کر رہا ہوں اس کی ایک اور کاپی لے لیتا ہوں میں اسے یہاں اور اس کا میں سائیڈز تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں اور اسی کی ایک اور کاپی پگڑ کے میں تھوڑا یہاں رکھ لیتا ہوں اور ان سب کو سلیک کر کے میں گروپ کر دیتا ہوں اور ان کی ایک کاپی مجھے اس سائیڈ پر بھی چاہیے تو جسٹ میں نے اس کے اوپر رائٹ کلک کیا ٹرانسفارم ریفلیکٹ اور ریفلیکٹ میں جا کے میں نے پریویو جنریٹ کیا اور مجھے اس کی ایک کاپی چاہیے اور اب اس کی ایک کاپی سوری یہ والی مجھے چاہیے تھی یہ اسے میں وہیں دوبارہ اڈریسٹ کر دیتا ہوں اور یہ کاپی مجھے ادھر چاہیے تو یہ میں یہاں پر جا کے سیٹ کر دیتا ہوں اب یہ ایک سٹیمپ کی شیپ آپ کو تھوڑی بہت لگنا سٹارٹ ہو گئی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس کے اوپر ایک بہت اچھا سا ایفیکٹ ڈالنا ہے تاکہ یہ بہت تھوڑا اور انٹرسٹنگ ہو جائے اور ان دونوں کو ہم گروپ کر لیتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو سب سے پہلے والا میں نے سرکل بنایا تھا اس کے اوپر ایفیکٹ ڈال دوں ایفیکٹ میں آپ جائیں اور اس کے بعد ڈسٹارٹ اور ٹرانسفورمیشن میں جائیں اور یہاں پر اگر آپ زگزگ کرنا چاہیں تو وہ رکھ لیں نہیں تو آپ کوئی بھی اور ایفیکٹ اپنی مرضی سے ارینج کر سکتے ہیں اور یہاں سے یاد رکھیں اس کا پرویو آپ سب سے پہلے آن کر دیں یہاں پر آپ ان کے سائز ایڈیسٹ کر سکتے ہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ اس کے جو ہے سیگمنٹ وہ انکریز کر سکتے ہیں کہ آپ کتنے سیگمنٹ رکھنا چاہ رہے ہیں آپ جتنے مرضی اپنی مرضی سے بڑھانا چاہیں کم کرنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ پوائنٹ سے ایک اور آپ کو شوہ رہے ہیں کہ آپ ان کے کارنر سموت رکھنا چاہ رہے ہیں یا کارنر شیپ میں رکھنا چاہ رہے ہیں تو میں اس کے جو شیپ ہے وہ تھوڑا سموت رکھنا چاہ رہا ہوں آپ اپنی مرضی سے ایڈیسٹ کر لیجئے گا تو یہاں پر جیسے ہی میں نے کلک کیا تو یہ کچھ اس شیپ کا آپ کے پاس شوہ ہونے لگ گیا اب اگر میں اسے تھوڑا کم بھی کر دوں تو اس کا شیپ اور تھوڑا سا پیارا ہونے لگ جائے گا گلہ میرا کانٹینیورسلی خراب ہی چل رہا ہے تو جیسے ہی میں اسے اوکے کرتا ہوں تو اس پر ایفیکٹ جو ہے وہ شوہ ہو چکا ہے ان کو ابھی میں کلوز کر دیتا ہوں اب یہ دیکھیں آپ کو ایک سٹیمپ کی جو شیپ ہے وہ آپ کے پاس آگئی ہے اور اگر میں اسے سلیک کر کے آپ کو دکھاؤں تو جسٹ یہ سرکل ہی آپ کو شوہ ہو رہا ہے اور اگر میں جسٹ کنٹرول پلس وائی کروں تو یہ آپ کے پاس اب بھی وہی شیپ ہے جو کہ ہم نے سٹارٹ میں بنائی تھی ایفیکٹ اس کا شوہ نہیں ہو رہا میں اگین کنٹرول وائی کر رہا ہوں اور اب اس کو سلیک کر کے اس کی جو ایفیکٹ ہیں اسے میں اپیئر کرنا چاہ رہا ہوں تو جسٹ سلیک کر کے آپ اوبجیکٹ میں جائیں اور ایکسپینڈ اپیرنس کر دیں اب اگر میں کنٹرول وائی کر کے آپ کو دکھاؤں تو جسٹ یہ وہی چیز آپ کے سامنے آگئے جو کہ ہم نے ابھی بنائی ہوئی ہے ان سب کو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک بار گروپ کر لیا جائیں گروپ کرنے کے بعد اس کے اندر بھی میں کچھ چھوٹی سی چیز بنانا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ بہت ہی خالی خالی فیل سا ہو رہا ہے تو اب آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں تو جسٹ ہم یہاں پر ایک اوول بنا لیتے ہیں اور اس کا جو ہے سٹوک ہم وائٹ رکھ لیتے ہیں اور فیل اس کا ہم آف کر لیتے ہیں وائٹ سٹوک اس کے پوائنٹ تھوڑے سے آپ بڑھا دیں بے شک اور یہاں سے ہم روٹیٹ ٹول لیں گے اور روٹیٹ ٹول کو بلکل ہی اس کے سنٹر میں ہم کلک کر دیتے ہیں اور یہاں سے اگر میں اس کی ایک کوپی میں نے لے لی ہے آلٹ کی مدد سے اور یہاں پر میں اب اس کو کنٹرول ڈی کی مدد سے روٹیٹ کر رہا ہوں اور کنٹرول ڈی کا یہ کام ہوتا ہے کہ جو لاسٹ ایکشن آپ پرفارم کرتے ہیں یہ اسے روٹیٹ کر کے دے دیتا ہے ان سب کو گروپ کر کے میں ان کے سنٹر میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں اور اس کا سائز تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں اب ان دونوں کو میں ایک بار سنٹر یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی بلکل یہ اب اس کے سنٹر میں آگیا اب اگر آپ چاہیں تو اس کا سائز کم زیادہ کر سکتے ہیں اسے دوبارہ اب میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے جسٹ اس کے یہ والے پارٹ نظر آئیں اور اس کے جو آوٹر ہیں وہ تھوڑے سے نظر آئیں باقی سنٹر میں مجھے اس کا یہ والا سین کوئی بھی نہیں چاہئے تو میں سمپل اس کے سنٹر میں جا کے ایک اپنا سنٹر ڈرا کر رہا ہوں سرکل سوری تو یہاں پر جیسے ہی میں نے ڈرا کیا ہے تو اس کا فیل میں رکھ دیتا ہوں یہ والا اب اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ آپ کو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سی شیپ لگنے لگ گئی ہے اور اب اگر ان سب کو سلیک کر کے میں کنٹرول وائی کرتا ہوں تو یہ آپ کے سامنے جو ہے سکیچ ہمارا یہ نظر آ گیا ہوگا تو اب اگر آپ غور سے دیکھیں تو سنٹریز کا خالی آپ چاہیں تو اس میں کوئی بھی لوگو پوٹ کر سکتے ہیں کچھ لکھ سکتے ہیں اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس کے اندر اپنے چینل کا ہی نام لکھ دوں آپ چاہیں تو کوئی بھی چیز اس میں بنا سکتے ہیں ڈیزائن شو کر سکتے ہیں چھوٹا سا میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس کے اندر ایک اپنے چینل کا جو شورٹ سا نیم ہے وہ لکھ دیتا ہوں اور اس کا سائز تھوڑا سا انکریز کر کے کلر اس کا میں پیور وائٹ رکھ لیتا ہوں اور اب اس کو میں یہاں سے اٹھا کے بالکل اس کے سنٹر ملا کے رکھ دیتا ہوں تو یہ ایک چھوٹی سی میں نے آپ کو سٹیمپ یا سیل آپ اسے کہہ دے بنا کے دکھا دی ہے اب آپ ان سب کو ایک بار گروپ کر لیں اور یہ آپ کا چھوٹا سو جو ڈیزائن آپ کہہ لیں ایک انڈیپینڈنٹ جو آپ نے بنایا وہ تیار ہے اب اگر آپ یہ کسی اور کو دینا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹی سی ٹیکنیکل بات ہے وہ آلڈی میں آپ کو پہلے بھی سمجھا چکا ہوں آج اگین میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں سب سے پہلے ہم اس کی ایک کوپی لے لیتے ہیں کوپی کیسے لیے جسٹ آلٹ پریس کر کے میں نے ماوس کی مدد سے اسے ڈریک کر کے اس کی کوپی لے لیا اب اس کو اگر میں چھوٹا کر دوں تو آپ غور سے دیکھیں یہ وہ چیز نہیں رہی جو میں نے یہاں بنائی تھی اور اسے میں زوم کر کے اگر دیکھوں تو یہ اگین اس کا سٹیکچر جو ہے وہ تھوڑا سا خراب ہو گیا اور اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو یہ ایک الگ چیز آپ کو شو ہو رہی ہے اور اس کو میں زوم کر کے دکھاؤں تو یہ ٹوٹلی ایک الگ چیز آپ کو شو ہو رہی ہوگی اور اسی چیز کو اگر میں بڑا کر کے آپ کو دکھا دوں یعنی کہ ایکچول سائز سے تھوڑا مزید بڑا کر دوں تو یہ اگین اس کے جو پرسپیکٹیوز ہیں یہ تھوڑے سے اور آؤٹ ہو گئے میں مزید اسے تھوڑا سائز کا سائز اور بڑا کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اب بھی یہ وہی چیز نہیں رہی جو ہم نے یہاں بنائی تھی اس کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی ٹیکنیک آپ کو پچھلے دو تین لیکچر میں میں متواتر بتا رہا ہوں جسٹ آپ اسے سلیکٹ کریں اوبجیکٹس میں جائیں اور ایکسپینڈ پر کلک کر دیں اور ان کے سب جو ہے ایکسپینڈ والے آپ ٹک کر کے رکھیں اور جسٹ اوکے کر دیں اب اگر آپ اس کی کوپی لیں اور اس کو کم یا زیادہ کریں تو اب اس کے جو ڈیزائن ہے اس پر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا یہ جسٹ ویسا ہی رہے گا جو کہ ہم نے اپنا فرسٹ ڈیزائن یہاں پر بنایا تھا اور اسی کو اگر میں بہت بڑا کر دیتا ہوں ایکچول سائز سے تو اب بھی اگر آپ گھر سے دیکھیں تو یہ ویسا ہی سیم ہے جو کہ ہم نے آل ریڈی بنایا ہوا تھا اگر آپ ایکسپینڈ نہیں کریں گے تو کسی اور کو ایسے اٹھا کے دے دیں گے تو اس کے کمپیوٹر میں وہ ڈیزائن آپ کا شو نہیں ہوگا جو کہ آپ نے اسے بنا کے دیا تھا تو یہ ایکسپینڈ لازمی آپ کر لیا کیجئے بہت ہی اچھا ایک آپشن ہے امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کیجئے اللہ حافظ